یوں کیئر ویزا پہ یہاں پہ آئے میں ہے اور وہ کیئر کا کام کر رہے ہیں ان کے یہاں پہ پکے ہونے کے پی آر ملنے کے چانسز کافی زیادہ ورگ ویزا ہے اور ورگ ویزا پہ آپ نے پانچ سال پورے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے آئی اللہ ویزا ہو سکتا ہے آپ کا پہلے مہینے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے پانچ سال بھی چل جائے ہو سکتا ہے نہ چلے جو پی آر لینے کا جو پروسس ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے it's really very difficult اسلام علیکم میرا نام ہے برار اور اس ٹائم میں یوکے کے ایک شہر درم میں آگیا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ بھی پاکستان یا انڈیا یا کسی بھی دوسرے کنٹری سے کیئر ویزا کے اوپر یوکے میں آ رہے ہیں یا آ چکے میں ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ان کا فیوچر کیا ہے most important thing جو اس ویڈیو میں ڈیسرس کریں گے وہ ہے ان کا فیوچر کیونکہ دیکھیں ہر بندہ جو بھی اس کنٹری میں آتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پہ خود اس نے سیٹ ہونا ہوتا ہے long time میں اس نے لینا ہوتا ہے پاسپورٹ لیکن کیئر ویزا والوں کو یہ جانسہ دیا جاتا ہے کہ ان کو پانچ سال بعد کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ مل جائے گا کچھ کو تین سال کا ملتا ہے ویزا کچھ کو پانچ سال کا دیتے ہیں different companies مختلف قسم کا چورن جو ہے وہ بیچنی ہے تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یوکے کا جو پی آر ہوتی ہے جو آئی ایل آر ہوتی ہے وہ کس طرح سے ملتی ہے اور کس بندے کو ملتی ہے تو پی آر آئی ایل آر ملنے کا راؤڈ تو یہی ہوتا ہے جو کیئر ویزے کا ہے یا کسی بھی اور ویزے کا مطلب آپ کے پاس اگر ورگ ویزا ہے اور ورگ ویزے پہ آپ نے پانچ سال پورے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے آئی ایل آر لیکن اب پرابلم کیا آرہی ہے جو کیئر ورگ ویزے والے زیادہ تر لوگ ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں اب فرسٹ وہ قسم کے لوگ ہیں جو ویزے پہ آئے ہیں اور یہاں پہ کیئر کی جاب بھی کر رہے ہیں دوسرے میں وہ اس ٹائب کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم لوگ ویزہ تو ہمارے بس ہے لیکن ہم وہ والی جاب نہیں کر رہے ہیں جس کو پاکستان میں ازاد ویزہ نام کر کے بیچا جا رہا ہے یعنی پاکستان میں کہتے ہیں کہ آپ کیئر ویزہ پہ چلیں جیں لیکن آپ وہ والا کام نہیں کریں گے آپ کوئی اور کام کریں گے تو ان دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلی بات تو جو لوگ کیئر کے ویزہ پہ آئے ہیں اور وہ کیئر کا کام بھی کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کے چانسز زیادہ ہے کہ ان کو پانچ سال کے بعد پی آر مل جائے گی دوسرے قسم کے لوگ ہیں ان کو پی آر ملنے میں کافی مشکلات آپ سکتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کو یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے گورنمنٹ یہاں پہ بلکل بھی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ فدو نہیں ہے ان کو پتہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیئر ویزہ پہ آئے تو ہوئے ہیں لیکن وہ یہاں پہ کیئر کا کام نہیں کر رہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کسی بھی ٹائم پہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ کام نہیں کر رہے تو آپ کا ویزہ ختم ہو سکتا اگر آپ کا ویزہ ختم ہو جائے گا تو دیفنیٹلی پھر آپ کو آئی ایل آر یا پی آر نہیں ملے گی آپ یہاں پہ ہی لگل ہو جائیں اب ویزہ کیسے ختم ہوگا ویزہ ہو سکتا ہے آپ کا پہلے مہینے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے پانچ سال بھی چل جائے ہو سکتا ہے نہ چلے کچھ بھی نہ مطلب اس میں کوئی گارنٹی یا شورٹی والی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جو ایجنٹ یہ ویزہ بیج رہے ہیں پاکستان میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس ایک دفعہ یوکے چلے گے تو بس سیٹ ہو گئے تو ایسا نہیں ہے یوکے میں آ کے جو پی آر لینے کا جو پروسس ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے it's really very difficult process جن لوگوں کو پاسپورٹ بھی ملتا ہے وہ بھی بڑے مشکل سے یہاں پہ بڑے پاپٹ بھیلنے پڑتے ہیں مجھے کل ایک بھائی بھی ملے تھے جن کو پی آر ملی بیا اور وہ کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ کہتے ہیں جی میرے جو ڈرائیونگ لیسنس اس کے اوپر تین پوائنٹس ہیں تو خیر اس طرح کی بہت ساری رسٹرکشنز ہیں لیکن جو کیر ویزہ کے ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے پچھلے دنوں بھی ایک اعلان کیا تھا کہ ہم جو کیر ویزہ کا راؤٹ ہے اس کو ہم چینج کرنے لگے ہیں یعنی جو راؤٹ ہے وہ پانچ سال سے بڑھا کے اس کو کیا پتا گورنمنٹ آٹھ سال کر دے اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ پانچ سال سے بڑھا کے آٹھ سال کر دیتی ہے تو کیا نئے آنے والوں پہ وہ رول لگو ہوگا یا پرانے جو لوگ یہاں پہ الڈی کیر ویزہ پہ ان پہ بھی لگو ہوگا اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ پیچھے بھی گورنمنٹ نے ایک اور رول چینج کیا تھا جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ نے ایک رول چینج کیا تھا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ویزہ سوچ نہیں کر سکتے ورک ویزہ میں دیورنگ سٹڈیز تو وہ جو رول تھا گورنمنٹ نے وہ رات و رات اعلان کر دیا تھا اور گورنمنٹ کہا تھا کہ ہم نے آج اعلان کیا تو کل سے امپلیمنٹ ہوگا تو اس وجہ سے جو گورنمنٹ کی نیو پولیسز بن رہی ہے اس کے اوپر ہم کچھ بھی کمنٹ نہیں کر سکتے وہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نیا رول بنا دے گی اس کے اوپر کوئی بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہی میں نے آپ کو بتائی کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ایجنٹ یہاں پہ فراڈ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ عوام آ رہی ہے تو ظاہر ہے پھر جو فراڈ کر کے عوام آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے گورنمنٹ بھی اس نے اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو سے یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ جو پہلی ٹائم کے لوگ ہیں یعنی یہاں پہ آئے میں ہے اور وہ کیئر کا کام کر رہے ہیں ان کے یہاں پہ پکے ہونے کے پی آر ملنے کے چانسز کافی زیادہ برائٹ ہیں تو بھئی اگر آپ کو بھی ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو میں کیئر کا ویزا دے دوں گا لیکن آپ نے کیئر کا کام نہیں کرنا آپ اپنی مرضی کا کوئی اور کام کرنا تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اور کام آپ کو یہاں پہ نہیں دیا جاتا کیونکہ آپ جس ویزا پہ ہوتے ہیں آپ میں صرف وہی کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے تو آپ illegal کام کریں گے آپ کو کوئی اور کام دے گا بھی نہیں یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کام ملے گئی نہیں اور اگر کام ملتا بھی ہے تو آپ کو اپنی مرضی کا exploit کریں گے جو آپ کی minimum wages ہیں وہ بھی اس سے بھی کافی زیادہ آپ کو کام ملتی ہیں یعنی جو ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے طے شد ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو میرے خیال سے اگر آپ یوکے میں آ رہے ہیں کیئر ویزا کے اوپر اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں وہاں پہ جا کوئی اور کام کرلوں گا تو اگر کیئر پہ آنا ہے تو پھر آپ کو کیئر کا ہی کام کرنا چاہیے خدا حافظ